جب ممکن کا کوئی بچارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے موجزہ بنتی ہیں خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی ان میں صبر توقل اور دعا بے مثال ہوتی ہے آسمان سے نزول موجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم دکھ مٹا دی جاتی ہے مال لو جان لو سر تسلیم خم کر لو اس پر کی مانگی جو دعا جائے تحجد میں اگر قبولت کے توفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے بکارے گا کب اس کی طرف دور کر جائے گا کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتھویں آسمان پر نور کی ماند ہوتی ہے خود بکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی اور تب جو اس کی آواز پر لب بیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے دوست مزدگار سننے والا غم دور کرنے والا اللہ پاک اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ابھی تو اور بھی شیطت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے ابھی آسمانوں سے دعاوں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے ابھی تو کون فایا کون کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی بہت جلد موجزہ بھی آنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب بہت بہاہیہ اور کریم ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالل لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس لئے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر کی را کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی آنسوں کو دیکھ کر فوراں عطا کر دیں حضرت عیوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا لیکن حضرت عیوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے آسانی آتا فرمائیں گے جو رب ایک مہ سبر کرنے پہ انعام عید کی خوشی سے نوازتا ہے وہ تمہارا سالوں کیا گیا سبر ہر کی ذرائقہ نہیں جانے دے گا اگر موجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی وصوصے نہیں ہوں گے تب اللہ موجزوں کی برسات کر دیتا ہے جب تم سے کچھ چھین لیا جائے یا جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ قبول نہ بھی ہو تو مایوس مت ہو جایا کرو یا یہ مت سوچا کرو کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ پیار کرتا ہے اسی لیے تو تمہیں وہ نہیں دیا جو تمہیں چاہیے تھا کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو میں موجزوں کی انتہا کر دوں گا ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں جب ہم اس کی رزاک کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے پھر وہ نہ ہونی سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شعب بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا وقت تہاجد ترب کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھری رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں چاہتا کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لٹائے گا اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن انہیں مسیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو وہ تمہارا سبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور سبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے ربط دعاوں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی باہرگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے بعد تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کر لوگے جب ممکن کا کوئی بچارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے موجزہ بنتی ہیں خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی ان میں سبر توقع اور دعا بے مثال ہوتی ہے آسمان سے نزول موجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم دکھ مٹا دی جاتی ہے مال لو جان لو سر تسلیم خم کر لو اس پر کی مانگی جو دعا جائے تحجد میں اگر قبولت کے توفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے بکارے گا کب اس کی طرف دور کر جائے گا کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتھویں آز زمان پر نور کی ماند ہوتی ہے خود بکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لئے تمہیں بلاتی ہوئی اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لئے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے دوست مذہدگار سننے والا غم دور کرنے والا اللہ پاک